الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ دس محرم والحرام کو خرچ کرنا اپنی ذات پر اپنے اہل و ایال پر یہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے اللہ اکبر الاستذکار لابن عبدالبر المالکی میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمْ وَسْعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ آشُورًا وَسْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَدِ جو شخص محرم کی دس طریق کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو وسعت کے ساتھ رزق عطا فرماتے ہیں وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا معنی دس محرم کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو اور گھر والوں کا اثر مستاق آپ کی اہلیہ اور بیوی ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھانا اچھا کھلا دو آپ ان کو پھل لا کر دے دو آپ کو اچھی چیز ان کو دے دو خود اس کے اندر شریک ہو جو یہ ہے وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا معنی یعنی عام دنوں سے ہٹ کے ذرا کھا لیا جائے عام دنوں سے ہٹ کے پکا لیا جائے یا کوئی چیز خرید کر دے دی جائے وسعت کے ساتھ ان پر خرچ کرنا پورے سال میں اللہ کی طرف سے وسعت کے ساتھ رزق ملنے کا سبب ہے اللہ اکبر کس قدر فضیلت کی بات ہے خرچ اپنی ذات پہ کرنا ہے خرچ اہل و ایال پہ کرنا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ کے کرنا ہے بس فرق اتنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عطا فرمائیں گے رزق میں برکت دیں گے رزق میں غصت دیں گے کیونکہ اس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہ عمل کیا ہے حیرت جابر فرماتے ہیں جربناہ فوجدناہ قذالک ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اور ہم نے اسی طرح دیکھا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خود حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں عط عمر بن خطاب فرمایا کرتے مَمْ وَسْعَلَىٰ أَهْلِ يَوْمَ آشُورَا عَوَسْعَاللَّهُ لِسَائِ رَسْحَنَتِي جو شخص اہل و ایال پر دس محرم کو غصت کے ساتھ یعنی زیادہ خرص کرتا ہے اللہ اس کے اوپر پورا سالس وصیب فرما دیتے ہیں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں جربنا ذالک فوجدناہ حقا ہم نے عزمایا ہم نے کیا اسی طرح پایا حضرت سفیان بن عیینا حضرت ابراہیم یہ ابراہیم بن محمد سے نقل کرتے ہیں مَمْ وَسْعَلَىٰ أَهْلِي فِي عَاشُورَا وَسْعَاللَّهُ لِسَائِ رَسْحَنَتِي جو شخص دس محرم کو غصت کے ساتھ خرص کرے اللہ پورے سال اس کا رزق وسیب فرما دیتے ہیں سفیان کہتے ہیں جربنا ذالک فوجدناہ حقا ذالک ہم نے تجربہ کرا اسی طرح پایا میں گزارش کروں گا آل و سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والوں سے اللہ کے پیغمبر کے پر ارشاد پر عمل کیجئے اللہ کے نبی کے ارشاد پر عمل کیجئے نو دس محرم یا دس گیارہ محرم روزہ ہو افتاری اچھی ہو غصت کے ساتھ خرچ ہو بیوی کو ہدیہ ہو بچوں کو ہدیہ ہو غصت کا معنی یہ نہیں کہ اپنے اوپر بوجھو اپنی گجائش میں رہتے ہوئے کریں دیکھیں اللہ کس طرح قرب نوازی کر کے پورے سال میں رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں جو رزق کی وسط کی اسباب ہیں وہ اختیار کیجئے اور یہ بھی ایک سبب ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی اختیار کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتبائے سنت کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین